موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک کیسا گزر رہا ہے آپ کا ویکنڈ ہمارا تو اس دفعہ لمبا ویکنڈ تھا چار چھٹیاں اکٹھی آگئیں تھی اور آج ہفتے کا دین ہے تو پیچھے باسا میں صبح کا دین میں چھٹی ہے اس کے بعد پھر نارمل روٹین آج کوڑے کا دین تھا تو میں جب اوپر سے آ رہی تھی گاڑی میں تو میں ساتھ پھر کوڑا بھی لیا اس کوڑا رکھا ہے سارا پلاسٹک تھا اور واشروم کے کوڑے کا آج دین تھا بارش لگی بھی ہے موسم بہت زیادہ خراب ہے پتے ہی پتے جیسے خزاں کا موسم آ رہے ہیں ہرپس اور پتے درختوں سے گرتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دو ماہ کے اندر درخت جو ہیں وہ بلکل خالی ہو جائیں گے سبزہ بلکل ختم ہو جائے گا یہ والے پتے جو ڈراموں میں اور فلموں میں یا پھر ویسے ہی یورپ کی خوبصورتی سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ پیارے بھی بس ٹی وی میں ہی لگتے ہیں ویسے جب اس طرح آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کو گندہ ہی گئے مراج کا جی اس کا نام اردو میں کونس ہے مراج ہے اس کا نام نہیں ناہ نام اللہ اردو بھی اردو میں بنتا ہے عالیف پھر جی علیف علیف اردو علیف 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 جی پیارے کر کے سنائے علیف 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 بہت ابراج نے کتنے سپارے پاڑ لیا ہے ابھی ابراج کا سبق کون سے پارے پر ہے آپ کتہ جا رہے ہو آپ پارک میں ادھر کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے کھیلنے اور کیا کرے گا میراج بڑا کھیلنے بڑی سلائڈ پہ کھیلنے خوچے پہ کھیلنے چاہے کھلنے کھلنے چاہے کھلنے بڑی سلائے بڑی سلائے کیے پوچھا دباریشا کی پوچھا دباریشا 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 اب راج کی جاکے بار میں مراج نے ابھی کچھ عرصہ پہلے باتیں سٹارٹ کی ہیں تو مراج کی باتوں کی ابھی اتنی کلیرلی سمجھ نہیں آتی آپ کو پتہ یہ ہے کہ بچہ جب باتیں نہیں نہیں باتیں سٹارٹ کرتا ہے بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی باتوں کی گھر والوں کو سمجھ آتی ہے یا پھر ماں باپ کو سمجھ آتی ہے ہم مارکٹ کے لیے نکلے ہیں تو ابھی ہم مارکٹ میں پہنچے ہیں کاف لانڈ میں تو اندھر سے تھوڑی بہت جو چیزیں چاہیے ہوں گی تھوڑی سی خریداری کروں گی ہفتے کے دن کافی زیادہ راش ہوتا ہے مارکٹوں میں خیر ہفتے کے دن تو نہیں کسی بھی دن آپ چلے جو آپ کو ہمیشہ راشی راش نظر آتا ہے دوسری مارکٹوں کے نسبت اس مارکٹ میں ورائیٹی زرہ زیادہ ہوتی ہے پھلوں کی سبزیوں کی یا کچھ بھی آپ نے اور مسائل ہے یا کچھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ نے لینی ہے تو ویسے بھی گھر کی ہر چیز چیز کچھ بھی آپ نے لینی ہے تو اس مارکٹ میں آپ کو بہت سانی وہ چیز میں موسیقی 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 تو مارکٹ سے فارگ ہو کہ ابھی گھر آئی ہوں تو گھر آکے سالن بنانے والا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا بناوں کیا بناوں اور آپ یقین کریں کہ پکانے سے زیادہ مشکل کام سوچنا ہے کہ آپ نے بنانا کیا ہے کھانے میں تو وہ جی پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ میں آج پالک اور ڈال چنے کی پکاؤں اس کے پکانے کی بھی دو ریزن تھے ایک تو یہ کہ میں نے ڈال دیکھی وہ بھی تھوڑی سی پڑھی ہوئی تھی چنے کی اور میں نے پالک دیکھی تو پالک بھی تھوڑی سی ہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے پکاتی ہوں تو دونے چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی اور سالن بھی بن جائے گا اور دوسری بجا جائے تھی کہ مجھے کافی عرصہ ہوگا تھا یہ سالن بھی بنائے ہوئے اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ٹیسٹ بھی شیئر کروں دال جو ہے اس میں میں نے نمک ڈال کے پہلے ہی بوائل کر کے لیدہ رکھ لیا اور پالک کو بھی میں نے بوائل کر کے تو اس کو میں نے بلکل باریک پیس لیا آپ لوگوں کے سامنے ہی ابھی میں نے اس کو باریک کیا تو اس کو بھی میں نکال لوں گی اور پھر میں پیاس سوڑا سا کاٹ کے فرائے ہونے کے لیے رکھ دوں گی مجھے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی میری بہتی پیاری سبسکرائبر میری دوست جن کا نام بوش رہا ہے ان کے ویزے میں تھوڑا کچھ مسئلہ آ رہا ہے ان کے عزبن ان کے یوکی ہوتے ہیں تو پلیز آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے جتنی بھی میری بہنیں یا میرے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے ان کے مشکل آسان ہو جائے اور ان کا ویزہ جلدی سے لگ جائے اور جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو بے اولاد ہیں یا کسی بیماری میں موطلہ ہیں یا ویسے ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چال رہا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی کسی کو بھی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کے ساتھ کی مشکلیں آسان فرمائے اور پلیز آپ سب کے لیے دعا کیجئے گا سالن میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا اس کا تیار ہونے تک میں اب راش کے لیے روٹی بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں علیہ دہ سے آٹھا گون ہوں اور تھوڑا سا آٹھا لے کے میں نے تقریباً دو پیڑے کا اس میں میں نے نمک ڈالایا اب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مکد مکس کر دیا اور اب میں اسی میں اس آٹھے کو گون لوں گی اور آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں اور تھوڑا سا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں مکھرن ڈالنے کے بعد آپ کو اتنا پھر پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ پھر جلدی آٹھا گون جاتا ہے اب راش حصہ کی پروٹی خوش ہوگے کھاتا ہے اس کو نارمل روٹی زیادہ نہیں پسند تو میں نے کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے بچوں کے لیے تو ویسے بھی یہ بہت اچھی رہتی ہے اسی بہانے تھوڑا سا کچھ ہیلڈی گھی کھا لیتے ہیں یا پھر روٹی کھا لیتے ہیں تو اب میں اس آٹے کو اچھے سے گونت کے تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تب تک یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کا چھوٹا سا پیڑا بنا کے براش کے لیے بنا لوں گی روٹی مسالہ جو ہے وہ بھی اچھے سے بھون چکے ہیں مسالے میں میں نے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ڈالی یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ مسالے میں یا اپنی مرضی کے مطابق جو مسالہ جو چیز آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال کے تو نارمل جیسے ہنڈی کے لیے مسالہ بھونتے ہیں ویسے مسالہ بھون کے تو اب میں نے اس کی اندر پہلے پالک ڈال دیا تاکہ پالک کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور پالک اچھے سے بھون جائے پالک اور چنے کی ڈال پکاتے ہوئے اوائل آپ جتنا بھی ڈالیں وہ اچھا رہتا ہے پھر اچھے سے وہ فرائی ہو جاتی ہے اب ساتھی میں براش کیلئے اس کی روٹی بھی بنا لوں گی اور تب تک پالک جب وہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی بھون جائے گی ویسے اگر آپ اس میں چکن کیوب ڈالیں تو اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا بہت بہترین رہتا ہے اس کا بھی کلیتہ سے اپنے ہی مزا آتا ہے تو ابھی میں نے ابھی تک تو اس کے اندر مکس نہیں کیا میں چکھوں گی کیونکہ میں نے نمک ڈال لیا تھا مسالے میں مجھے یاد نہیں رہا اور آپ کو بتا ہے کہ اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے کافی زیادہ نمکین ہوتا ہے وہ تو مجھے یہ تھا کہ ابھی اس کا نمک نہ زیادہ ہو جائے پالک مجھے لگا کہ اچھے سے فرائی ہو چکے اس کے اندر جو اس کی نمی تھی پانی تھا وہ بالکل ڈرائی ہو چکے اب میں اس کے اندر ڈال مکس کر دوں گی ڈال کو آپ نے بہت زیادہ نہیں کلانا ورنہ وہ بالکل پالک کے اندر جاتے ہی وہ مکس ہو جائے گی آٹے کی طرح ڈال ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ فوراں ہی کیونکہ ڈال بھی پہلی کوکٹ ہوتی ہے اور پالک کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا تو چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس کی ہیٹ بند کر دوں گی جو سالن ہے وہ بالکل تیار ہو چکے مزے کا بن گیا تھا اچھا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اب انشاءاللہ بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ چیز